اب ہر خبر سے رہیے با خبر دیکھئے خبروں کی 2020 صرف فکر خبر پر بٹکل میں کاروار زلے کے دو روزہ تبلیغی اجتماع کا آج سے آغاز دور دراز علاقوں سے فرزندان توحید کے آنے کا سلسلہ جاری کل رقدام اس دعا کے ساتھ اجتماع کا ہوگا اختتام بیہار کے اورنگاباد میں نکسلیوں کا تشدد نکسلیوں نے چار بسوں کو کیا نظراتی تشدد کے دوران ایک شخص کی بھی ہوئی موت نکسلیوں کی فائرنگ سے لوگوں میں خوف کا محول اگستہ ویسلینڈ سودا گھوٹالا معاملے میں ایڈی کا سنسنی خید انکشاف پوچھتا آج کے دوران میشل کی طرف سے میسیس گاندی کا نام لینے کی کہی گئی بات راہل گاندی کا نام بھی آیا سامنے معاملے کو لے کر بی جے پی کا کانگریس پر حملہ تیز کہا پتا چلا کہ چور اتنا کیوں مچا رہا تھا چور پرکار جاوڑے کر نے کانگریس حکومت کو بتایا گھوٹالوں کی حکومت کہا کانگریس نے ملک کی سلامتی سے سمجھو تا کر کی بدونوانی بی جے پی کے حملے پر کانگریس نے بھی کیا پلٹ وار ایک مخصوص خاندان کو نشانہ بنانے کا موڈی سرکار پر لگایا الزام پوچھا اخر کیوں چوکیدار کی حکومت ایجنسیوں پر مخصوص خاندان کا نام لینے پر ڈال رہی ہے دباؤ تین تلاق بل لوگ سبا سے پاس کرانے کے بعد موڈی سرکار کل راج سبا میں بل کرے گی پیش بل کو اپوزیشن کی طرف سے سخت مخالفت کا ہے سامنا اپوزیشن سیلیکٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کا کر رہی ہے مطالبہ غازیپور میں پی ایم کی ریلی کے چند ہی گھنٹوں بعد پھوٹا تشدد بھیڑ کے تشدد میں کانسٹیبل کی ہوئی موت یو پی میں ایک ماہ میں حجومی تشدد میں پولیس حلکار کی موت کی دوسری واردات نشات پارٹی کے کارکنوں نے حملے میں اپنا ہاتھ ہونے کی بات کو کیا خارج بی جے پی کارکنان کو ٹھرایا قتل کا ذمہ دار پولیس حلکار کی موت نے یوگی سرکار میں نظموں نسق پر اٹھائے سوال یو پی کے سابق سی ایم آکیلش کا یوگی سرکار پر حملہ کہا انتظامیہ کی لاپروائی سے پیش آیا حادثہ کہا خود سی ایم ٹھوکنے کی کریں بات تو کیا ہوگا دیش کا حال غازیپور پتراؤں معاملے میں 32 افراد کے خلاف اب تک کے اس درج 11 لوگوں کو کیا گیا گیا گریفتار اسی ایم یوگیہ دیتنات نے مرنے والے پولیس کے اہل خانہ کے لیے بھاری معاوضے کا کیا اعلان مختلف علاقوں میں پولیس کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تشدد میں مارے گئے انسپیکٹر کے بیٹے کا چھل کا درد کہا یو پی میں خود کے حفاظت نہیں کر پا رہی پولیس تو کس سے لگائیں امید کہا معاوضے سے نہیں مل پائے گا انصاف کرناٹک کے گدگ میں شادی کی خوشیاں ماتم میں ہوئی تبدیل شادی سے لوٹ رہے افراد کی گاڑی حادثے کا ہوئی شکار چھے لوگوں کی موقع پر ہی ہوئی موت انڈوبان نکوبار کے دورے پر پی ایم موڈی نکوبار میں سونامی میموریل کا کیا دورہ کئی ترقیاتی منصوبوں کو بھی دکھائی ہری جنڈی جمعوں میں فوج کی چوکی کے باہر دو مجتبہ افراد اور فوج کے ماہ بین مدبھیڑ فوج نے پورے علاقے کا کیا گھیراو تلاشی آپریشن جاری بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لئے ووٹنگ کا سلسلہ جاری شیخ حسینہ کے چوتی بار جیت کے مکانات ملک بھر میں سیکیورٹی اہلکار تائینات بنگلہ دیش میں انتخابات کے دوران سخت سیکیورٹی کے باوجود تشدد اب تک گیارہ لوگوں کے موت کے خبر امریکہ میں آجز شد ڈاؤن سے نظام حکومت متاثر وفاقی محکمے کے آٹھ لاکھ ملازمین تنخواہوں سے محروم میکسیکو سرحت پر بار کی تعمیر کیلئے فنڈ کی منظوری کو لے کر جاری ہے شیٹ ڈاؤن فلپائن میں موصلہ دار بارش کے بعد لینڈ سلیڈ اور سیلاپ نے مچائی تباہی مختلف حادثات میں بائیس افراد اب تک حلاق سیلاپ کے باعث قریب پانچ ہزار افراد بے گھر ترکیہ اور روس کا شام میں دائش کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھنے کا اعلان شام سے دائش کے خاتمے تک جاری رہے گا آپریشن ترک اور روسی حکام کا بیان آسٹریلیای زمین پر ٹیم انڈیا کی شاندار جیت ٹیم کی آل راون کارکتگی کی بدولہ ٹیم انڈیا نے 137 رنوں سے درج کی جیت دیش دنیا سے جوڑی خبروں اور اہم دینی پیغامات کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فکر خبر ٹی وی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بروقع آپ تک پہنچے